بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں کچھ ایسی باتیں بتانے لگا ہوں جو کہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو میری کیلیگرافی بک ہے پریکٹس کی خطے سلس کی اس میں میں نے کوشش یہ کی کہ ہم کچھ بیسک سٹوکس ایسی ڈالیں کہ جس نے سب سے پہلے پہلی دفعہ کلم ہاتھ میں پکڑی ہے تو اس کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے بیسک سٹوکس میں یعنی کہ کلم آپ کے ہاتھ پر چلے گا کیسے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کلم کو پکڑنے کے طریقہ اسی طرح ہے جس طرح آپ پینسل کو پکڑتے ہیں یا پین کو پکڑتے ہیں یہ دو انگلیاں جو ہوتی ہیں یہ ہولڈ کے لیے ہوتی ہیں اور یہ جو انگلی ہوتی ہے یہ سپورٹ کے لیے ہوتی ہے سو آپ نے کلم کو ایسے پکڑنا ہے اگر آپ کی یہ والی فنگر اگر ایسے بھی ہولڈ کرتی ہیں یہ آپ کی پریکٹس ہے ایسے ہولڈ کرنے کے لیے تو اٹس اوکے you can hold that that way as well ٹھیک ہے جی لیکن جو اریجنل وے ہے وہ اس طرح ہے کہ ان تین انگلیوں کا یہ اس طرح ہوگا اس کو آپ ہولڈ کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے کلم کو جب چلانا ہے تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو سرفس کے اوپر ڈراغ کرنے ہے verticallyly بھی اور horizontally بھی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلم کو آپ جتنا آگے سے بہت زیادہ آگے سے بھی نہ پکڑیئے ٹھیک ہے جتنا آگے سے پکڑیں گے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے جو کلم کی بناوٹ ہوتی ہے اس کو جو اچھی کلم ہے اس کو جو ہم میئر کرتے ہیں وہ انگوٹھے کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ انگوٹھے کے پہلے پارٹ میں اس طرح آجائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو length ہے وہ اچھی ہے اور اس کی بناوٹ ٹھیک ہے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کلم کو جانچنے کے لیے جس میں چونکہ یہ کانے کا کلم ہوتا ہے تو یہ جتنا ییلوش ہوگا اتنا سوکا ہوا کلم ہوگا اور جتنا سوکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا یعنی اگر آپ کلم کو اس طرح گراب کرتے ہیں تو یہ جو آواز آ رہی ہے آپ کو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ ایک اچھا کلم ہے جتنا وہ گرینش کی طرف جائے گا اتنا وہ کلم سوکا نہیں ہوگا تو وہ کلم جو ہے وہ اچھا نہیں ہے باقی it's a simple bamboo stick اور اس کو تراشا جاتا ہے تراشنے کی ویڈیو be available ہے anyhow so ہم بات کر رہے تھے caligraphy book کی کہ ہم نے اس میں میں نے کس طرح کی strokes بنائی ہیں اور وہ strokes کام کیسے کرتی ہیں بہت سارے students کو ہوتا ہے کہ سر وہ strokes ہم کلم کو ہم کیسے چلائیں گے تو آج کی انشاءاللہ ہم ویڈیو میں یہ دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کیجئے ربی اثر ولاتو اثر ربی تمم بالخیر وابیہ العون دیکھئے خطاتی کو شروع کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کی نشست اور بیٹھک کیسی ہونی چاہیے یہ کچھ instructions ہیں جو میں نے دے دی ہیں جب بھی آپ caligraphy book کھولیے practice book تو ان کو ضرور پڑھ لیجئے جس میں سر کا ذاویہ بالکل سیدھا ہو آنکھ اور کاغذ کے درمیان تقریباً ایک fit کا فاصلہ ہو اور اسی طرح fashion assist میں بھی take لگا کر بیٹھئے اور دایاں گھٹنا اٹھا کر کاغذ پر رکھئے ٹھیک ہے لکھتے ہوئے کمر سیدھی ہونی چاہیے کیونکہ جو posture ہے وہ بہت important ہے کہ آپ نے دو سے تین گھنٹے caligraphy figure کرنی ہے even اگر آپ نے آدھا گھنٹہ بھی کرنی ہے تو posture بڑا important ہے گردن کا جھکاؤ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تقریب دے اس کے ساتھ ساتھ column کی grift میں جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں جس طرح کچھ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں اس طرح مشک کا طریقہ جو ہے وہ آرام دے ہونا چاہیے یا آپ کا بیٹھنا اور استحاد کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ آپ کو instructions مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں basic strokes کی تو یہ جو book ہے یہ 5 mm column size کے مطابق بنائی گئی ہے 5 mm سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ جو hair line ہے یہ column کی hair line ہوتی ہے یعنی جو cut ہوتا ہے cut سے مراد بہت سارے students پوچھیں sir cut کیا ہوتا ہے cut یہ ہوتا ہے یہ cut ہوتا ہے یہ جو میں نے چھوٹا سا dot لگایا ہے یعنی جو column کی width ہے nib width جو ہے وہ ایک cut ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس column بڑا ہوگا اس کی nib width جو ہے وہ بڑی ہوگی let's suppose میرے پاس یہ ایک oblique column ہے اس کی جو nib width ہے وہ وہ یہ اس کا cut ہے ٹھیک ہے اور نکتہ کیا ہوتا ہے نکتہ جو ہے وہ آپ diagonal shape میں یا square shape میں جب لگاتے ہیں تو یہ ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم نکتہ کہتے ہیں اور اس کو ہم cut کہتے ہیں اور یہ والی جو چیز ہے اس کو ہم column کی hairline کہہ دیتے ہیں اب آج جاتے ہیں ہم basic strokes کی طرف جو جو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ basic stroke کا ہے کہ basic stroke میں ہم دیکھئے جس طرح اگر میں اس کو square shape میں لگاؤں تو square جو ہوتا ہے وہ four sides سے equal ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ایک نکتہ کہہ دیں گے لیکن چونکہ ہم نے diagonal میں لگانا ہوتا ہے سو ایک نکتہ یہ ہے اور اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ five mm column کے ساتھ ہے یعنی کہ یہ جو اس کی hairline ہے یہ five mm کی ہے سو ہم نے diagonal نکتے لگانے ہیں اس طرح diagonal نکتے لگانے سے اور اس کی practice کرنے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے column کو اس طرح پکڑنے اس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو صرف just جو ہے وہ fill کری جائیں گے ٹھیک ہے سو یہ جب آپ ساری چیزیں fill کر لیں گے تو آپ کو idea ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھئے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ اپنے manual بھی بنا لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو چیز ہم نے lines کے اندر بنائی ہے وہ میں manual بھی بنانے کے قابل ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو second stroke ہے ہماری اس میں آپ نے ایک cd line لگانی ہے یعنی کہ آپ نے column کو اس position پہ رکھنا ہے جس کو ہم angle of placement کہتے ہیں اور بالکل آئیس تکی کے ساتھ اب آپ دیکھیں میری ہتھیلی جو ہے وہ drag ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ lines کے درمیان آپ نے صرف اس کو اس stroke کو اس طرح بنا لینا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک line میں اپنی ہتھیلی کو کاغذ کے اوپر drag کرتے ہوئے آپ وہ line لگانے کے قابل ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں arrows دیئے ہوئے کہ ہم نے یہ right side پہ line لگانی ہے یہ بھی arrows دیئے ہوئے کہ ہم نے اوپر سے لے کے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے سو اس والی stroke میں ہم نے ایسے جانا ہے اور جتنا آپ slow کریں گے کیونکہ یہ جو اس کا کاغذ ہے یہ اس کے آنے دیئے لوگانی ہے ہندگر guer کو اپنے دیئے ہوئے apro کیا ضروری ہے کہ آپ کلم آہستگی کے ساتھ اس کو لے کے چلیے تاکہ اس کا ایک یو ٹیکچر ہے وہ برقرار ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم آگے چلتے آہ تھرڈ سٹوک کی طرف تو اس میں اب آپ نے ڈائیگنال آنا ہے اوپر سے نیچے سو ہم ایسے آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد ہم فورڈ سٹوک کی طرف چلتے ہیں تو یہ ایسے جائے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہ والی سٹوک جو ہے یہ والی لائن جو ہے وہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی لیکن میرا مقصد اس کو بنانے کا یہ تھا کہ ایک ہم کلم کو ہر اینگل سے چلانے کے قابل ہو جائیں اس کے بعد ہم اگلی سٹوک کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو بہت مشکل ہوتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آنگل آف مومنٹ ایک ہوتا ہے آنگل آف پلیسمنٹ اور ایک ہے آنگل آف مومنٹ میں دونوں چیزیں سمجھائیں دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھئے یہ جو ہے یہ 90 ڈگری ہے یہ والا ہماروست 90 ڈگری ہے اگر میں اس کو ہاف کروں تو یہ ہے 45 ڈگری ٹھیک ہے اب جو میں 45 ڈگری پہ کلم رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آنگل آف پلیسمنٹ ہوا اور آنگل آف مومنٹ کیا ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو آہ کلم آگے بھی چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کا آنگل بھی تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میرا آنگل آف پلیسمنٹ یہ ہے تو پھر آنگل آف مومنٹ میرا یہ دیکھئے کہ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ کی مومنٹ چینج ہو رہی ہے اور کلم جو ہے وہ آگے چل رہا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ دو جو سٹروکس ہیں یہ اس لیے ترتیب دی گئی ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آنگل آف مومنٹ کیسے ہوگی سو ہم اپنے اوریجنل سائز کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے جی سو آہستہ آہستہ یہ دیکھئے کہ میرا کلم آگے بھی بڑھ رہا ہے اور اس کا آنگل بھی تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ دیکھتے یہ دیکھئے یہ اور آپ نے اس لائن کو فالو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے کلم کے آنگل کو چینج کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس ہو جائے دیکھئے ہم مینبل بناتے ہیں یہ دیکھئے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اس کے کلم کو کلم کے آنگل کو چینج کرنا ہے یہ ہے اس طرح کر کے شاید اس سے بھی تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے اوپر آنا ہے سو مطلب کہ نیچے سے اوپر آنے کے لیے اور یہ جو آواز ہے یہ کلم کی آپ سمجھیں کہ یہ ایک میوزک کی طرح ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے سو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے اس کے بعد اگلی سٹوک کی طرف چلتے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کچھ سٹوکس میں کہ ایسی سٹوکس ہوں جو کہ کسی نے کسی الفیبیٹ کی شیپ میں ہوں جس طرح یہ الف کا اینڈ ہے خطصوص میں جو لفظ الف ہے اس کا اینڈ پارٹ ہے سو اس کا اینڈ پارٹ میں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی کمپس مومنٹ ہے ٹھیک ہے کمپس مومنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کمپس مومنٹ ہوتی کیا ہے کہ اگر کمپس کس طرح ہوتی ہے کہ اس کا ایک میڈ پوائنٹ ہوتا ہے میں نے میڈ پوائنٹ لوگ کر دیا اور اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس کو میں نے چلا دیا سو دس اس کالڈ کمپس مومنٹ اب یہ والا جو پارٹ تھا کلم کا یہ موو نہیں ہوا لیکن یہ والا جو پارٹ ہے یہ زیادہ موو ہوا تو اس میں بھی دیکھئے الف میں کہ یہ والا پارٹ جو ہے وہ کم موو ہوا یعنی اس والے پارٹ میں کلم کم موو ہوئی اور اس والے پارٹ میں زیادہ موو ہوئی مثال کے طور پر ہم یہ والی اتنا پارٹ جو ہے اس کو ہم اگر اگزیمن کریں تو یہ جو ہے یہاں تک ہوا لیکن یہ جو ہے وہ پورا راؤن بنا کے یہاں تک موگ ہوا سو یہ والا پارٹ زیادہ موگ ہوا اور یہ والا پارٹ کم موگ ہوا اب جب آپ کلم چلاتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایک کلم میں ایک کمپس مومنٹ ہے یہ دیکھیں اے یہ والی ہے یہ ہلکی سی اس میں کمپس مومنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں گے بڑے غور سے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ہے یہ ہاں کا پہلا پارٹ ہے ہاں جو ہلوے والی ہوتی ہے اس میں ہے یہ کہ ہم نے پہلے تقریباً ڈیٹ کت پہ ڈیٹ ڈکتے پہ ہم نے ایسے سٹوک بنانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے اوپر لے کے جانا ہے اور پھر نیچے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس کو ایسے پہ اس کو ایسے اور پھر اس کو ایسے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس پریکٹس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اگر ایک ہم نے سٹوک ڈالی ہے تو اس کے اوپر جب دوسری سٹوک اوور لائپ کرے گی تو وہ کیسی دیکھے گی اور اس کا ٹیکچر کیسا دیکھے گا ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو ہے یہ راک اینڈ پارٹ ہے کہ یہاں تک آپ اب وہ آپ کو سٹوک پہلی تیسری سٹوک یاد آ رہی ہوگی کہ یہاں تک آپ نے اس کا بنا لیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اینگل آف مومنٹ شروع ہو جاتا ہے سو بڑی آہستگی کے ساتھ بڑی آرام سے یہ آرٹ ہے اور آرٹ میں آپ نے بہت آرام سے اور آہستگی کے ساتھ اپنی کلم کو اینگل آف مومنٹ میں لے کی آنا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی یہ دیکھئے یہ ہے سو اس اینگل آف مومنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کلم کو ڈرینگ بھی کرنا ہے اور اینگل آف مومنٹ بھی کریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکسٹ سٹوک ہے ہماری اس میں آپ بے شک اس کے دو پارٹ کر لیجئے ویسے یہ ہے دو پارٹس میں یہ دیکھیں ون، ٹو اور ٹری ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ایسے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس سٹوک کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس اینگل سے آتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ ڈراب کرتے ہیں تو آپ کا اینگل جو ہے پہلے آپ کا کلم یہ تھا یعنی اینگل آف پلیسمنٹ یہ تھی اب اینگل آف پلیسمنٹ آپ کی سیدھی ہو جائے گی بلکل سو سیدھی کلم سے آپ اس کو لے کے آئیں گے ایسے اب آپ کا اگین اینگل آف مومنٹ سٹارٹ ہوا یہاں تک پورا اور یہاں سے پھر دوسری طرف اینگل چینج ہوگا جو کہ یہاں آکے سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سو اٹس ٹرکی کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ اینگل چینج ہوا اور اس کے بعد پھر یہ اینگل چینج ہوا ٹھیک ہے دبارہ دیکھتے ہیں یہ والا اینگل کہ یہ دیکھئے کہ یہاں سے آپ کا کلم سٹارٹ ہوا آپ پہلے ایسے گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا اینگل چینج کرنا ہے جو کہ ایسے ہوگا ٹھیک ہے جی جو نیکس ٹرک ہے آئین کا جو پہلا پارٹ ہے یہ بڑی امپورٹن سٹرک ہے کیونکہ یہ آئین کا پہلا پارٹ ہے یہ دیکھیں یہاں تک تو آپ ایزلی آگئے اب یہاں سے آپ نے اس کو کلم کو کلم کی اینگل اف مومنٹ جو ہے اس کو آپ نے یوں کرنا ہے اور یہاں تک ایسے لے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹ ہے یہ ایسے بنتا ہے جیسے اقاب کی جو چونچ ہوتی ہے آگے اس کی جو بیک ہوتی ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے یہ اس طرح پارٹ بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو تاج ہیں جیساں نون کا تاج ہے راہ کا تاج ہے لام کا تاج ہے ٹھیک ہے سو یہ تاج کے لیے تاج جو ہے بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے بڑا ہی سمپل وے میں اس کو صرف یہاں تک لے آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو چونچ ہے کلم کی اس چونچ سے آپ نے اس کو منولی ڈرو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تاج کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو دوسرے وے میں دیکھیں تو مثال کے طور پر کہ جیسے یہ الف کا تاج ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کیا تاج آ جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ ایک قط یہاں پہ رکھئے یہ اور پھر ایک قط آپ اس کے ون تھرڈ پہ رکھئے ٹھیک ہے سو یہ آپ کا تاج بن جائے گا اس کو بے شک آپ منولی فل کر لیجئے بے شک آپ اس پہ کمپس مومن کی طرح اس کو گھما لیجئے سو یہ آپ کا تاج کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک بھرپور آئی ڈیا ہو جائے کہ یہ ہمارا الیف چل رہا ہے ٹھیک ہے اور الیف کا ہم نے تاج بنانا ہے سو ہم یہاں پہ رکھیں گے کہ یہ والی یہ والا اینگل تھوڑا سا کم ہے یہ والا اینگل تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ہم نے آنا ہے اس طرح ٹھیک ہے جی الیف کے تاج کے لیے اب ہم نے اس کو سٹاپ کہاں پہ کرنا ہے اگر میں اس الیف کی مٹائی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں تو یہ ہے سو یہ تیسے حصے تک کیونکہ یہ خط سولس ہے سولس کا مطلب ون تھرڈ سو ون تھرڈ آف الیف تک ہم یہاں ڈراب کریں گے روک دیں گے کلم کو اور اس کے بعد ہم ایک قط یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے اور ایک قط ہم یہاں لگائیں گے اور یہاں پہ ہم نے کہاں اس کو ٹچ کرنا ہے کہ اس سے اس پارٹ کو ہم اگر میئر کریں یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ہم اس کے تین حصے کر لیں سو تیسرے حصے پہ ہم نے اس کو ڈراب کر دینا ہے تو یہاں سے میں کمپس مومن چلاوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا علیف کا تاج تیار ہو جائے گا اور اس کا جو یہ والا کونہ ہے یہ سپر شاپ نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا راؤنڈ ہوتا ہے سو یہاں سے لے کے نیچے تک جو علیف ہے وہ بلکل سٹریٹ ہوگا اور یہ اور اگر میں اس کو میئر کرنا شروع کروں سو یہ والے جو دو پارٹ ہیں یہ اچھا جی اس سے نیکس دیکھتے ہیں یہ نون کا پہلا پارٹ یا توا کا سو اس میں ایک خم ہے جس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے یہ خم جو ہے وہ برقرار رہے اور اس کا جو تاج ہے وہ اسی طرح ہی بنے گا یہاں تک آکے اس کے بعد آپ مینبلی اس کو اس پہ لے ہیں اچھا یہ والا جو اسکریا یہ والا جو پارٹ ہے یہ با کا پہلا پارٹ ہے بیسیکلی کہ یہاں سے یہ اچھا ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تھوڑا سا سویلڈ ہوتا ہے بیچ میں سے یعنی کورنے سے سٹارٹ ہوا تھوڑا سا سویلڈ یہاں تک بن گیا یہ دیکھئے اور پھر یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا امیجیٹ ڈراؤپ ہوتا ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ نے نوٹس کرنا ہے سو یہ والی سٹوک اس طرح کام کرے گی اچھا جی نیکس جو ہے یہ لام علی فلاہ کا جو سٹوک ہے سو یہاں سے یہ سٹوک سٹارٹ ہوگی اور یہاں پہ آئے گی اور اس کا تاج دیکھئے ایسے اور پھر اگین ہم اس کو مینویلی بنا دیں گے ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہم واو کا لاس پارٹ سو اس میں ہماری کلم یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں تک جائے گی نیکس جو ہے یہاں کا پہلا پارٹ یہ دیکھیں اس میں بھی تھوڑی سی کمپس مومنٹ ہے اس جگہ پہ اس ایریا پہ کہ یہ تھوڑا سا کلم کو یوں کر کے آپ کو موف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو نیکس فیز میں چلتے ہیں یہ میم ہے میم کا ہم سٹوک یہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ یہاں ختم ہو جائے گا دوسہ حصہ یہاں سے شروع ہو گا یہاں تک اور یہاں سے پھر آگے اس کو ہم جہاں پہ بھی ہم نے ملانے اور میک شور کریں گے ہم کہ یہ اس کی بیچ والی جو آنکھ ہے یہ والی یہ آنکھ برکرا رہے ہیں اس کے بعد سین کا پہلا پارٹ ہے اس کا بہت چھوٹا سا یہ بلکل اتنا سا اتنا سا آپ پہلے بنا لیں اس کی دیوار بنا لیں کیونکہ یہ آگے باؤل بننا ہے سو باؤل کی پہلی دیوار بن گی اس کے بعد آپ کا یہ باؤل بن گیا اور یہ ایک قط کا ہوتا ہے ایک نکتہ نکتہ جو ہے وہ اوپر ایک نکتہ اندر ایک نکتہ نہیں ٹھیک ہے سو یہاں سے پھر آپ کا یہ سین والی سٹوک ہے سب سے جو میرا خیال ہے ایمپورٹنٹ سٹوک ہے وہ واو کی کافٹی اور فا کی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی سو اس کو بھی ہم دو حصوں میں کر لیتے ہیں پہلا حصہ ہم ایسا بنا لیتے ہیں کہ اگر میں اس کو ہاف کر دوں تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے؟ اگر میں ہاف کروں تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے یعنی کہ یہ بیچ میں سے سویلڈ ہے ایک کونے سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں پہ آکے جیسے ہم نے سٹارٹ کی ہے ویسے ہم نے اس کو بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جو دوسری سٹوک ہوگی وہ ہم یہاں سے لیں گے یہاں سے نہیں لیں گے ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم یہاں سے لیں گے تو آٹومیٹکلی کلم جو ہے وہ موو کرے گا اور یہاں پہ اس کے ایک تھوڑا سا کمتس مومنٹ بھی ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور یہ پھر نیچے آکے ایسے رہ جائے گا ٹھیک ہے؟ آگے پھر واو کے لئے آسانی ہو جائے گی نیکس جو سٹوک ہیں ہمارے پاس وہ دال کا یعنی جب ہم دال کو ملا کے لکھتے ہیں تو ہم اس بورڈر کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں گے اور اوپر جا کے فل کلم اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نیچے آئیں گے تو وہ اوور لیپ کرتا ہوا نیچے آئے گا اور یہ ہے جب آپ دال کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ آدھے سٹوک سے آپ اوپر جائیں گے اور آدھے سے آپ نیچے آئیں گے تو وہ ایک بڑا خوبصورت سا اوور لیپ کا ایک ٹیکچر ہے جو پہ بنتا ہے یہ والا لامری فلا جو ہے یہ بہت کم جگہ یوز ہوتا ہے لیکن میرے ڈالنے کا مقصد صرف آپ کے ہاتھ میں درہ کلم چلانی ہے کہ یہ یہاں تک گئے آپ یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگین یہاں سے آپ نے اترنا ہے سو آپ نے دوبارہ اس کی سٹوک بنانی ہے اور کوشش کریں کہ وہ ملے نہیں اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کے بیچ میں جو ایک گیپ ہے وہ رہ جائے یہ دیکھئے دوبارہ سے یہاں پہ پھر آپ کا انگل اف مومنٹ ہے یہ دیکھئے یہ بنا ٹھیک ہے جی نیکس جو ہے ہماری وہ کاف کی ہیں بلکہ کاف کی سوری سو اس میں بڑا مزے کا یہ ٹیکسر ہے اس کا اور بڑا مزی کی شیپ ہے اس کی کہ آپ نے اس دیوار کے ساتھ اس کو اوپر لے کے جانا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے لانا ہے تو یہ جو ایک مزے سے وہ اوپر لائپ کر رہا ہے اس کا ایک بہت ہی گہرا سرور ہے جو وہ اس کو اوپر لائپ کر رہا ہے اور یہاں سے پھر آپ کا بیسیکلی یہ دونوں یعنی کہ ایک ہی لائن میں ہوتے سو سو اب یہاں سے آپ اس کو ایسے لے جائیں گے اور اس کو چونکہ سویلڈ ہے یہاں تک روک دیجئے بشک تاکہ آپ اس کا سویل جو ہے وہ آرام سے پورا کر سکے ٹھیک ہے جی سو یہ تھی ہمارے پاس بیسیک سٹوکس اس کے بعد اس بک میں جتنے جتنے قط پہ جو 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 جتنے جتنے نقاط پہ جو جو میرمنٹ ہیں وہ دی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہو جائے گی علف سے لے کے اور آگے پھر ساری حروف تحجی کی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بیسیک سٹوکس آپ پہ بہت کام آئیں گی بہت بہت شکریہ